سرکس پہ بھی سیکڑوں اور تے بیٹھ گئی ہیں میں ائرپورٹ پہ اترا اور اترتے ہی موبرے کا سر سب سے پہلے آپ کو وہاں جا رہا ہے پارک سرکس میں نے کہا بھائی یہ پارک سرکس کیا ہے میں تو جانتا نہیں تھا انہوں نے کہا سب آپ یوں سمجھ رہو یہ کلکتہ کا شاہین باب ہے میں کلکتہ سے کل شام کو جنلی واپس آیا ہوای جاز اترا ہی تھا کہ مجھے ایک دوست کا سندیش آ گیا کہ بھائی صاحب آپ گھر بعد میں جائیے گا پہنے کھڑے جی آ جائیے میں نے کہا یار دیکھو رات گیارہ بج رہے ہیں رات گیارہ بجے کیوں پھڑے جی بھولا رہے ہیں میں کلا جاؤں گا انہوں نے کہا یوگین جی آپ جانتے نہیں یہ پھڑے جی بھی آپ جمنا پارکہ شاہین باب بن گیا ہے تو شاہین باب اب کوئی محلہ نہیں بچا کوئی کولونی نہیں بچی آپ کے بس سے باہر چلا گیا ہے اب کلکتہ میں شاہین باب اب کانپل میں شاہین باب کل علاباد میں شاہین باب جمنا پار شاہین باب آج چورا دیر شاہین باب بن گیا ہے میں داد دیتا ہوں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں ساتھیوں کی جو انچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں داد دیتا ہوں ان عورتوں کی وولنٹیر کی گھر بار کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے یا بچوں کو گودھ میں اپنے ساتھ یہاں لاکے بیٹھنا آسان کام نہیں ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے مردوں کے لیے چھٹے یہاں وہاں بھوننا آسان ہے کیونکہ پتہ گھر واپس جائیں گے کھانا بھی مل جائے گا چاہے بھی مل جائے گی لیکن گھر بار چھوڑ کے عورت آسانی سے نہیں نکلتی ہے بچوں کو چھوڑ کے نکلنا آسان کام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کتنا تکلیف کا کام ہے کتنے قربانی کی ہوگی آپ سب نے اپنے اپنے گھر میں واپس جا کے بچے سے کیا سننا پڑتا ہوگا گھر والے بھی اگر کوئی میرے جیسا ہوگا ایک آدھی انٹی بات شنا دیتا ہوگا آپ کو لیکن اس سب کے بعد اگر عورت یہاں پہ بیٹھی ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ پانی ناک کے اوپر چلا گیا ہوگا تب ہی عورت پھرکتے آئی ہیں تب ہی تو ڈگری میں آکے آکے بیٹھی اور جو کام بڑی بڑی ریلیاں نہیں کر سکیں جو کام لاک کی ریلی دو دو لاک کی ریلی اس دیش میں ہوئی ہے پانچ لاک کی ریلی ہوئی ہے دس لاک کی بھی ریلی ہوئی ہے اس دیش میں ملین ریلی بولتے ہیں ملین کا مطلب انگریزی میں دس لاک دس لاک لوگوں کی ریلی بھی ہوئی ہے دس لاک لوگوں کی ریلی نے سرک پہ نشان چھوڑ دیا دس لاک لوگوں کی ریلی سے ٹی وی میں خبر آگئی دس لاک کی لوگوں نے اخبار پہ نشان چھوڑ دیا لیکن آپ کی قربانی نے دل پہ نشان چھوڑا ہے ہندوستان اور سب سے بڑا کام وہ ہے سب سے بڑا کام یہ نہیں ہے کہ جو لوگ سی اے کے خلاف ویسے ہی ہیں ان کے بیچ کھڑا ہو کے بہت اچھی تقریر کر کے تالی پٹوا لینا یہ آسان کام ہے اصلی کام یہ ہے جو لوگوں کا من سی اے کے پکش میں ہے جنہیں آج بھی لگتا ہے کہ بھائی موتی جی آدمی تو ٹھیک ہیں جنہیں لگتا ہے کہ نئی دیکھو سی اے سے کیا نقصان ہے لوگ ویسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں ان کے دیو